اللہوں اللہو اللہو اللہ اللہو اللہو اللہ السلام علیکم ورحمة اللہ وبرکاتہ الحمد للہ الذي يحیی ویمیت وهو حی لا يموت يمیت الخلائق ولا يموت صبح قدوس فعال لما يريد لا يحویه مقا ولا يشتمل وعليه سما قدیم بلا ابتداء ودائم بلا انتہاء الاول بلا بدایاء والآخر بلا نهایاء واشهد ان لا الہ الا اللہ وحده لا شریک لکھ واشهد ان سیدنا ومولانا محمد عبده ورسوله اما بعد فعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم افحسبتم انما خلقناكم عبثا وانكم الينا لا ترجعون فتعالى الله الملك الحق لا الہ الا هو رب العرش وقال النبی صلی اللہ علیہ وسلم انكم لتموتون کما تنامون وتبعثون کما تستیخذون وتحاسبون بما تعملون ثم اینہا لجنت ابدا او لنار ابدا او کما قال صلی اللہ تعالی علیہ وسلم میرے مترم بھائی اور دوستو اللہ موت سے پاک زمان و مکان سے پاک شکل و صورت سے پاک ضرورت اور حاجت سے پاک لا یحوی ہے مکام اتنی بڑی ذات ہے جگہ کا ممتاج نہیں جگہ مخلوق ہے وہ خالق ہے خالق مخلوق میں سماتا نہیں لا يشتملو علیہ زمان وقت کی دوریوں میں ہمیں باندھا خود ہر قسم کے وقت کی پیمانوں سے پاک ہے وخلقناكم ازواجر ہمیں جڑا جڑا بنایا خود واحد اور احد ہے ہر قسم کی شراکت شرکت سے پاک ہے واحد جس کا شریک نہ ہو احد جس کا مثل نہ ہو جس جیسا کوئی تصور میں نہ آسکے نہ سماسکے سب کو بنائے بننے سے پاک سب کو کھلاتا ہے کھانے سے پاک ہے سب کو سلاتا ہے سونے سے پاک ہے سب کو دیتا ہے لینے سے پاک ہے سب کے جوڑے بنائے خود وحدہ لا شریف ہے جوڑے سے پاک ہے سب کو موت کی نین سلاتا ہے خود مرنے سے پاک ہے بھائیو کل من علیہ فان سب کے لئے فانا ہے وَيَبْقَوَجْهُ رَبِّكَ ذُلْ جَلَالِ وَلِكَرَا ایک میہ خادم حسین کی موت ہے ایک دن تارک جمیل کی موت بھی ہوگی اس سارے مجمع کی موت ہوگی ایک 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 کو موت اچھک رہی اچھک رہی اچھک رہی ایک موت اس کائنات کی ہے جب ایک اجتماعی چھٹکہ آئے اذا زلزلت الارض زلزالہ وَأَخْرَجَتِ الْأَرْضُ عَثْقَالَهَ وَقَالَ الْإِنسَانُ مَا لَهَا یہ اب اللہ پوری کائنات کی موت ہمیں دکھا رہا اذا شمس کو بیرت سورج مر گئے وَإِذَا نُجُومٌ قَدَرَت سِتَارِ مر گئے وَإِذَا الْجِبَالُ سُيِّرَت پہاڑ مر گئے وَإِذَا الْعِشَاعُ عُتْلَت جانور مر گئے وَإِذَا الْوَحُوشُ حُشِرَت جنگلی جانور مر گئے وَإِذَا الْبِحَارُ سُجِّرَت سمندر مر گئے اللہ موت کو پھیلا رہا ہے اذا السماع انشقت آسمان کی موت وَإِذَا الْقَوَاكِبُ انتفرَت سِتَارُوں کی موت ساری کائنات ایک دن اللہ نے رکھا ہے جب اس پوری کائنات کو ایک تھماکے کے ساتھ توڑے گا اس ساری زمین کے انسان بادشاہ فقیر سر کو موت کی وادی میں سلائے گا پھر موت کا فرشتہ پہلے آسمان کو صاف کرے گا پھر دوسرے آسمان آج فرشتے بھی مر رہے ہیں پھر تیسرا چوتھا پانچوان چھٹا ساتوں ساتوں آسمان کے فرشتوں کی موت پھر اللہ پوچھے گا کون باقی ہے تو ملک الموت کہے گا عرش کے فرشتے اور جبریل میقائل اور اسرافیل اور یہ تیرا علام تو اللہ تعالیٰ فرمائیں گے جبریل اور میقائل کو موت دے دو سب سے پہلے جن فرشتوں کو اللہ نے پیدا کیا وہ جبریل پھر میقائل اس کے بعد باقی تو اللہ تعالیٰ کا عرش سفارش کرے گا اے موت جبریل و میقائل یا اللہ اے ہون جبریل مرنے میقائل مرنے سفارے سفارے یا اللہ ان کو بچا تو اللہ تعالیٰ فرمائیں گے اس قط فقط قطبت الموتہ لا من کان تحت عرش خاموش میرے عرش میرے عرش کے نیچے سب کے لئے فنا ہے کوئی نہیں بسکت جبریل لئے پڑھا ہوئے میقائل لئے پڑھا ہوئے پھر اللہ پوشے جب کون باقی کہیں گے اللہ عرش کے فرشتے چاہ اسرافیل جو سور خونک رہا ہے اور تیرا یہ غلام تو اللہ تعالیٰ کہیں گے فَلْ يَمُتْحَمَلَةُ الْعَرْش عرش کے فرشتے مر جائیں دھڑا پھر اللہ پوشے گا کون باقی تو کہے گا یا اللہ میں ایک اسرافیل اور ایک تیرا یہ غلام تو اللہ تعالیٰ فرمائیں گے فَلْ يَمُتْسِرَفِيل اسرافیل مر جائے تو سور اس کے ہاتھ سے جو پھونک رہا ہے وہ گیرے گا نہیں بلکہ ایسے اڑے گا اور اللہ کے عرش کے ساتھ جا کر ایسے لگ جائے گا اور اسرافیل مر جائے گا پھر اللہ فرمائے گا کون باقی تو اب اسرائیل کو پتہ چلے گا کہ انہوں نے میری باری آگے کہے گا یا اللہ تیرا یہ غلام باقی ہے ساری کائنات کے جاندار ہیں انسان فرشتے جنات کو موت کی وادی میں دھکیلنے والا وہ تو اللہ ہے یہ ذریعہ ہے تو وہ تناہائے اوپر اللہ ہے تو اللہ کہے گا کون باقی کہے گا یا اللہ بس اب تو میں باقی ہوں اوپر تو باقی ہے تو اللہ فرمائیں گے مُتْ فَإِنَّكَ خَلْقٌ مِنْ خَلْقٌ مَرْجَا تُو بھی میری ایک مخلوق تو ملک الموت ایسی چیخ مارے گا مرتے ہوئے کہ اگر زمین آسمان سلامت ہوتے تو پھٹ جاتے ہو تو پھلی پھٹ شکے ہیں سو موت اب اللہ کا اعلان سنو اللہ تعالیٰ فرمائیں گے مَنْ کَانَ لِي شَرِيقًا فَلْيَتِ کوئی میرا شریک ہے تو آؤ کدھر ہے پھر دوسرا دوسری دفعہ مَنْ کَانَ لِي شَرِيقًا فَلْيَتِ کوئی میرا شریک ہے سامنے آؤ پھر تیسری دفعہ مَنْ کَانَ لِي شَرِيقًا فَلْيَتِ کوئی میرا شریک ہے سامنے آؤ پھر اللہ تعالیٰ الزمین آسمان کو ایک جھٹکہ دے کر کہے گا اَنَ الْمَلِكُ میں ہوں بادشاہ پھر دوسرا جھٹکہ دے گا پھر کہے گا اَنَ الْخُدُوسُ السَّلَامُ الْمُومِنِ میں ہوں خُدُوس سَّلَامُ مُومِنِ پھر تیسرا جھٹکہ دے گا پھر کہے گا اَنَ الْمُحَيِّمِنُ الْعَزِيزُ الْجَبَارُ الْمُتَكَبَّرُ میں ہوں عزیز جبار متکبر پھر لگائے گا اَنَ الْمُلُوكِ بادشاہ کی در اَنَ الْجَبَارُونِ ظالم کی در طاقت کے نشے میں ظلم اٹھانے والے کی در اَنَ الْمُتَكَبِّرُونِ تَكَبَّرُ سے چلنے والے کی در تو پھر اللہ خود کہے گا لِمَنِ الْمُلْكُ الْيَوْمِ آج کون بادشاہ ہے آج کس کی بادشاہ ہے اگلے تو سارے موئے پہن جواب کس دے منا ہے پھر اللہ خود ہی کہے گا لِلَّهِ الْوَاحِدِ الْقَحَارُ آج اکیلے شین شاہ اللہ کی بادشاہ ہے اِنِّي بَدَعْتُ بِدْ دُنِّيَا وَلَمْ تَكُنْ شَيْطَا میں نے دنیا بنائی کشنتی بنائی مٹا دی وَأَنَ الَّذِي اُعِيدُهَا اور میں نے اسے دوبارہ زندہ کرک اللہ کے سوا موتی موت ہے اس قائلات میں اگر کسی کے لیے کنجائش ہوتی تو ایک ہستی ہے محمد الرسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم ان کو بھی اللہ نے کہا کہ زندگی آپ جتنی لینا چاہیے لیں کوئی پابندی نہیں تریڑ سال بارہ نوی الاول ست جون چھ سو تیتریس کوئی پابندی کوئی نہیں عشمہ شیئ میرے محبوب آپ کو چتنی زندگی چاہیے آپ لے لیں فَإِنَكَ مَيِّتُ لیکن موت آپ کے لیے بھی ہے موت سے پاک صرف آپ کا رب ہے ایک میری آپ کی موت ہے آتا ہے فرشتہ اٹھا کے لیے جاتا ایک موت میں آپ کو اللہ کے نبی کی سناتا ہوں جو کائنات کی پہلی اور آخری نہ اس سے پہلے نہ اس کے بعد اِنَّا عَجَلَ اللَّهِ دَا جَاءَ لَا يَأْخَرْ جب اللہ کا امر آتا ہے پیچھنی آتا ہے تلتا لا تستقدمون ساعتا ولا تستاخرون نہ آگے نہ پیچھے ایک وقت مقرر اس پر بادشاہ کو بھی مرنا ہے امیر غریب ایم پی ایم من صدر وزیر سب موت کی وادی میں جا کر مٹی ہو جاتے ہیں یہاں کی ہر عزت ہر دولت ہر شہرت ہر اقتدار ہر صدارت وزارت کا آخری انجام چند مٹھی مٹی کے سوا کشنے جاؤ بادشاہوں کی قبریں کھوڑ کے دیکھو مٹی کی ایک دھیری پڑی ہوگی قبر کے اندر وہ دنیا کا چنگیز خان ہو سکندر دارہ ہو وہ تیمور محمود غزنوی ہو جنہوں نے دنیا ہلا دی میرے رب کی قصوم چد مٹھی مٹی کی سوا کشنی ایم پی ایم منت ہے ہمیں چھوٹے چھوٹے نند پلے کی آپ کی آمد بھی عجیب تھی آپ کا جانا بھی عجیب تھا بچے پیدا ہوتے ہیں آپ بھی پیدا ہوئے ماں کے پیٹ سے پیدا ہوئے بارہ ربو الاول ہے آپ کی دائی شفا بنت عمر اس کے ہاتھوں سے کڑوں ہزاروں بچے پیدا ہوئے آج حضرت عامنا کی گود بھی بھر رہی ہے تو جب آپ دنیا میں تشریف لاتے ہیں تو کمرے میں خوشبو پھیل جاتی ہے روشنی پھیل جاتی ہے بچے کی آمد ہے کوئی چراخ تو نہیں جلا جو کمرہ روشن ہو گیا اور ماں کے پیٹ سے بچہ نکلتا ہے تو آنول گندگی لے کر نکلتا ہے آپ میں ماں کے پیٹ سے نکلے پاک صاف خوشبودار دھلے ہوئے آپ کو باہر غسل نہیں دیا گیا اللہ نے اپنے قدرت کے ساتھ ماں کے پیٹ سے نہلا کے باہر پھیجا بچے کا خطنہ باہر ہوتا ہے آپ ماں کے پیٹ سے خطنہ کروا کے باہر آئے آپ کا خطنہ نہیں ہوا ماں کے پیٹ سے بچے کی ماں کی ایک رکھ آنٹ اور بچے کی ناف جڑی ہوتی ہے اس کو باہر آکے کے کٹا جاتا ہے آپ جب باہر تشریف لائے تو آپ کی ناف اللہ کے غیبی نظام سے ماں کی آنٹ سے جدا ہو کے باہر آئے خوشبود دھلے ہوئے خطنہ ہوا ہے ناف جدا ہے یہ پہلی حیرت تھی دائی کے لئے کے ایک ہی بڑھنے ایک وجہ بچے ہے ماں کو بھی دیکھا ہے ماں کے پہلوں میں لٹا ہے اس لٹانے میں کتنے دیر لگی ہوگی دس منٹ پندہ منٹ بیس منٹ آپ یہ سیدھے لیٹھیں دائی پیچھے اٹھی ہے آپ نے کروٹ بدلی اور فل سجدے میں گوڑے چاہے گوڑے چاہے ہتھ ٹیک تھے متھا زمین تھے بستر تسٹے لمبا سجدہ کیا لمبا امت کو پیغام دیا نماز لے کے آنگا چھوڑنا نہیں نوے فیصد نماز چھڑ گئی امت نوے فیصد آتے ہی سجدہ کیا پیغام دیا کہ گالتا میری توڑی چالی سال بعد ہوئے گی لیکن پہلا پیغام ہے کہ سجدہ نہ چھڑے آجے اور جب دنیا سے جا رہے تھے تو آخری بات فرمائی السلام السلام میری امت نماز نہ چھوڑو یہ میرا آخری پیغام ہے نماز نہ چھوڑو سارا پاکستان پھر لیا چپا چپا نوے فیصد نماز چھوڑ چکے ماں بھی ڈر گئی دائے بھی ڈر گئی پھر اس کے بعد آپ نے سجدے سے سر اٹھایا سینہ ایسے تان کے اوپر ہوئے پورے مضبوط ہاتھ جیسے ہوتے ہیں اس ہاتھ پر ٹیک لگائی نہیں اور اس ہاتھ کو اوپر کیا اور انگلی کا اشارہ ایسے کیا تو چاروں طرف نور ہی نور پھیلے اور آپ اس کے بعد زمین پہ گر کے وہی معصوم بچے آدھے گھنٹے کی عمر والے لہذا ماں اور دائی دویں پریشانی کیا چکر ان کو دو نہیں پتا کہ دو جہان کے سردار آ چکے ہیں وجہِ قائنات تشریف لا چکے ہیں ماں نے اٹھا کے گود میں لے لیا یہ ہے کی گود میں لینا تھا گھر کی چھت ایسے پھٹی ان فرجت فیہا فرجت اور ایک دم اندر دھند آگئی دھند بادل سے زیادہ گہری ہوتی ہے دو فرتش ہے نظر نہیں ہم دی پورے کمرے میں دھند شاہ گئی غمامت غمام صحاب بادل غمام دھند اور اتنی گہری ہو گئی کہ گود میں بچہ نظر نہیں آ رہا اور اس دھند میں سے ایک آواز آئی آواز آئی توفو بھی مشارق الارض و مغاربہ لیعرف بسم ہی و نعت ہی و سورت ہی اس بچے کو مشرق مغرب شمال جنوب ساری دنیا پھرا دو اور پوری دنیا کو بتا دو اسے پہچانو یہ ہیں رہبر ان کے پیچھے چلو یہ ہیں حادی ان کیا اتباع کرو ان کی سنت کے رنگ میں رنگو ان کے ہاتھوں میں ہاتھ دینے والا اللہ تک پہنچے گا باقی سب گم ہو جائیں اگلا 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 اور اسے آدم کے اخلاق دو شیس کی معرفت دو نوح کی شجاعت دو ابراہیم کی دوستی دو اسماعیل کی قربانی دو صالح کی فصاحت دو لوت کی حکمت دو اسحاق کی رضا دو یعقوب کی بشارت دو یوسف کا حسن جمال دو موسا کا جاہو جلال دو یوشا کا جہاد دو دانیال کی محبت دو الیاس کا وقار دو ایوب کا دل دو داوود کی شیری زبان دو ایوب کا دل دو یونس کی اتعاد دو یحییٰ کی عصمت پاک دامنے دو اور عیسیٰ کا زہد دو اور تمام نبیوں کو جو دیا سارے کا سارا اس بچے کو دے دو آدھے گھنٹے میں ایک لاکھ چوبیس ہزار نبیوں کا سینے میں اتارا پھر تریسٹھ سال اس میں پرواز ہے کون جانے ہمارے نبی کی پرواز کو اللہ کے سوا کہ کیا مقام ہے کیا ہستی ہے یہ میرے نبی کی آمد سب سے جدہ سب سے منفرے بنو ساتھ کی عورتیں آتی ہیں اور آپ کو یتیم چھوڑ کے چلی آتی ہیں حلیمہ بھی آتی ہے دیر سے آتی ہے وہ بھی یتیم چھوڑ کے چلی جاتی ہے لیکن مکہ کے سارے بچے قبیلی کی عورتیں لے جا چکی ہیں جو ہی آپ کو گود میں لیتی ہیں تو آپ چھاتیاں دوسر سے بھر جاتی ہیں حالانکہ خوشک چھاتیاں رات ہو گئی تھی خیمے میں آتی ہیں تو خامن سے کہتی ہیں چلو کوئی ڈاچی دھتو تو ایک دو چار قطرے نکل آمد کھاحت کا زمانہ تھا نہ جانور میں دودھ تھا نہ زمین پہ گھاس تھا وہ کہلے گی کوئی کوشش کر رہے ہیں میں دو چار قطرے ہی نکل آمد تو میں پیل آمد تو تم ہی دو چار گھٹ پیل ہے جب وہ گئے اور اونٹنی کے تھنوں کو ٹوٹولا تو وہ مشک بن کے نیچے لٹک چکے تھے اور پورا گڑوہ بھر لیا پورا حلیمہ کہہ لے گی ایک تھلے ہم لے گی ڈاچی دے تھڑا تو اس میں تو ایک قطرہ نہیں تھا پھر دونوں کہنے لے گی لگتا ہے یہ بچہ کوئی نصیب والا ہے صبح جب روانہ ہونے لگی ہیں تو ڈاچی پہ سامان تھا اور گدھے پہ سوار تھی تو جب آپ کو لے کر گودھ میں گدھے پہ سوار ہوئی ہیں تو اس نے ایک دم روح بدلا اور بیت اللہ کی طرف مو کر کے زمین پہ سجدہ رکھ کیا پھر سر اٹھایا آسمان کی طرف پھر زمین پہ سجدہ کیا پھر آسمان کی طرف سر اٹھایا پھر زمین پہ سجدہ کیا اس نادان جانور گدھے کو بھی پتا ہے کہ دو جہان کے سردار میرے اوپر آ چکے اس نے سجدہ شکر ادا کیا اور آسمان کی طرف مو اٹھا کے اللہ کا شکر ادا کیا یہ میرے نبی کی آمد کا میں نے تھوڑا سا نقشہ آپ کو بتایا ایسے میرے نبی کا جانا بھی عجیب ہے انتیس سفر اثر کی نماز کے بعد ایک جنازہ پڑھایا ہے اس کے ساتھ قبرستان گئے ہیں واپسی سے سردرد کی چھوٹ پڑے گئے گھر پہنچتے پہنچتے بخار ہوگی اور تیز ہوگی بخار تیز ہوتا جا رہا ہے اتر نہیں رہا آپ کی تمنہ ہے بیماری کے دن آئیشہ کے گھر گزارا لیکن انصاف کی وجہ سے زبان سے نہیں کہہ رہے تو یہ پوچھتے ہیں کل کس کی باری ہے کہ جی کل ام سلمہ کی باری ہے وہاں جا لے کل کس کی باری ہے کہ جی ام حبیبہ کی باری ہے کل کس کی باری ہے کہ جی میمونہ کی باری ہے جب تین دن ایسا ہوا رہز میمونہ کی گھر میں بھی آپ نے پوچھا کل کس کی باری ہے تو بیگمات نے کٹھے ہو کر مشورہ کیا لگتا ہے اللہ کے نبی بیماری کے دن آئیشہ کے گھر گزارنا چاہتے ہیں تو یہ ساری آ کر کہنے گی یا رسول اللہ آپ بیماری کے دن آئیشہ کے گھر گزاریں جب اللہ صحت دے دیں پھر اپنی تردیب کو جاری فرمائیں تو آپ میں سب کا شکریہ ادا کیا اور حضرت عباس اور علی کے گندوں پہ ہاتھ رکھ کر آپ پیر کے دن حضرت آئیشہ کے حجر میں داخل ہوئے اور اگلے پیر کو اللہ کی بارگاہ میں داخل ہوگی آپ کے جانے میں پانچ دن باقی ہیں پانچ دن تو آپ نے فرمایا مجھے سات کنوں کے پانی کا غسل دی لاؤ سات کنوں سے پانی لائے گیا حضرت عباسہ کے گھر میں ٹپ کوئی نہیں تھا حضرت حفظہ کے گھر سے بڑھ کم منگوا ہے اب اس میں تشریف فرما ہوئے اور سات کنوں کا پانی ڈالا گیا تھوڑا بخار کم ہوا تو آپ نے پٹی باندی سردرد کی شدت کی وجہ سے اور پھر اس کے بعد حضرت علیہ اور حضرت عباس کا سہارہ لے کر آپ مسجد میں تشریف لائے اور ممبر پر بیٹھے انہیں میری کال کا اور نال سنے آجیں ہاں کہنے والا کون ہے فکانقا بقو سین او ادنا کہنے والا کون ہے کہنے والا کون ہے یہ کہنے والی کون ہستی ہے تبارک اللذی نزل الفرقان لعبده ليكون للعالمین نذیرا قد جاءكم من اللہ نور وکتاب مبین واضحا والليل اذا سجا ما بدعك ربک وما قلا ألم نشرح لك صدرک وضعنا عنك بزرک الذي انقض ظهرك ورفعنا لك ذکرک یا ایها النبی انا ارسلناك شاهدا ومبشر ونذیرا وداعيا الى الله باذنه واصراج منیرا یا ایها المزملكم اللیل الا قليلا یا ایها المدفر قم فاندر وربك فكبر وثیابك فطاهر والرجز فحجر ولا تمن تستغفر ولربك فصبر میرا رب خود اپنے حبیب کا کیسے سناخا بنہوا ہے ترجمہ کیے بغیر ما آیاس نارا والنجم اذا ہوا ما دل صاحبكم وما غوا وما ينتقن الهوا ان هو الا وحی یوحا علمه شديد القوى ذو مرد فستوى وهو بالعفق الاعلى ثم دنا فتدل فقان قاب قوسین او ادنا فا اوحا الى عبده ما اوحا ما کذب الفؤاد ما رآ افت مارونه علی ما یرا لقد جاءکم رسول من انفسکم عزیز علیه ما عنکتم حریص علیكم بالمؤمنین رعوف الرحیم من اراد بھی بتایا واندی بالپر لقد جاءکم رسول من انفسکم ہم پڑھتے ہیں افریقہ والے پڑھتے ہیں لقد جاءکم رسول من انفسکم من انفسکم یہ وہاں پڑھتے ہیں من انفسکم ہم پڑھتے ہیں من انفسکم ایسی حسن ایسا حسن ایسا جمال کیسی میں ہے تو اللہ کہتا ہے ذرا بکھا ہوتا سایی کوئی دکھا ہوتا سایی اب معیشہ کپڑا سی رہی سوئی ہاتھ سے گر گئی اندھیرے میں نظر نہیں آ رہی میرے نبی کمرے میں داخل ہو آپ کے چہرے کا نور پڑھا سوئی چمکنے لگئی یہ تو یہ حسن ہے تو اندر کیا حسن ہوگا لقد جاءکم رسول من انفسکم ایسا آلی خاندان ایسا آلی نصف ایسا آلی سلسلہ ایسی پاک پیوڑی اگر کسی کی ہے تو میرا لقدہ وکھاؤ وکھاؤ کتھے کوئی ہے ایسی ہستی جس کا نصف باپ سے آدم کو جا کے چھوڑے کائنات میں کوئی نہیں سیوز ایک ہستی کے محمد بن عبداللہ بن عبد المطلب بن حاشم بن عبد مناف بن قسی بن کلاب بن مرہ بن قعب بن لبی بن غالب بن فہر بن مالک بن نظر بن کنانہ بن خزیمہ بن مدرکہ بن علیاس بن مدر بن نظار بن معد بن عزنان بن عوض بن حمیسہ بن سلامان بن عوض بن بوض بن قمبال بن عبی بن عوام بن ناشد بن حزا بن بلداس بن يدلاف بن طابق بن جاہم بن ناحش بن ماخی بن عیف بن عبخر بن عبید بن الدعو بن حمدان بن سمبر بن يثرب بن يحزر بن يلحن بن ارعوى بن عیل بن ذیشان بن عزر بن اقناد بن ایهام بن مقصر بن ناحب بن زار بن سمی بن مزی بن عوض بن عرام بن قیدار بن اسماعیل بن ابراہیم بن طارق بن ناہور بن سروم بن رعور بن فائد بن عابر بن ارفق شاد بن سام بن نوح بن لامک بن متوشال بن ادریس بن یرد بن ملحال ایل بن قینان بن آنوش بن شیز و بن آدم علیه الصلاة والسلام من انفسكم من انفسكم واحسن منک لم تر قطعین و اجمل منک لم تلدن نساؤ خلقت مبرعا من کل عیب کہ امل فقد خلقت کما پشاؤ یہ کون ہستی ہے میرے رب کی قسم اگر ہم نے جانا ہوتا تو ہم آج زلیل نہ ہوتے پیچانا ہوتا تو ہم زلیل نہ ہوتے موسیٰ علیہ السلام پہ ایک تجلی پڑی کئی دن میں ہوش پڑے رہے اور ساتھوں آسمان چیر کر ارش سے اوپر اٹھا کر خیب کے نورانی پردے ہٹا کر رب اور رب محمد آمنے محمد اور رب محمد آمنے سامنے ہو گئے کتنی بڑی ہستی ہے جو سر کی آنکھوں سے اپنے رب کو دیکھتے ہیں اب ان کی سنو آپ نے کہا لوگو میں ایک زمانہ تمہارے ترمیان گزار کے جا رہا میں نے کسی پہ زیادی کی ہو ظلم کیا ہو تھپڑ مارا ہو چھڑی ماری ہو کسی کا حق مارا ہو میں حاضر ہوں میری جان حاضر ہے یہاں بدلہ لے لو آخرت میں میرے خلاف کوئی دعویٰ نہ کرنا جن کی توفیل دعویٰ اٹھائے جائیں گے جن کی توفیل کروڑوں جہنمی جنت میں جائیں گے حقوق کا معاملہ اتنا سخت ہے کہ کرائنات کی پاکیزہ ترین ہستی میرے رب کی قسم سمندر سیاہی بنا کے اللہ کے نبی کی ناتخانے لکھوں تو حق ادا نہیں ہو سکتا وہ کہہ رہے ہیں کہ میں میرے جانے کا وقت قریب ہے کسی پر زیادتی کی ہو میں حاضر ہوں تھپڑ مارا ہو میرا چہرہ حاضر چھڑی ماری ہو میری کمر حاضر ہے کسی کا مال لے لیا ہو میرا مال حاضر ہے کسی کو بیزت کیا ہوں میں موجود ہوں بدلہ یہاں لو مجھ سے آخر میں سوال نہ کرنا ہوں سیاست کا نشاہ آدمی کو جابر بنا دیتا ہے انہوں ڈھکا دیو انہوں چھڑا دیو انہوں نے پرچہ دے دیو ایسا انہوں بوٹ نہیں دیتا ہے انہوں اے کر دیو ہر سیاسی کا دامن آلودہ ہے میں کسی کی قسم نہیں کھا سکتا میرا تو ریڑی والا بھی ظالم ہے میں پولیس والے کا کیا رونا رہوں یہاں تو ریڑی والے کا بھی دعو چلتا ہے تو ظلم سے باز نہیں آتا سارا معاشرہ ظلم پر ہے محرم کا کیا سبق ہے کہ مظلوم بن کے زبا ہو جاؤ ظالم کا ساتھ نہ دو ہم بھی عجیب لوگ ہیں روتے حسین کو ہیں کھڑے یزید کے ساتھ ہیں ماتم حسین کا کرتے ہیں نغم یزید کے گاتے ہیں روتے اہل بیت کو ہیں تو ڈھوڑی عزید تھی وجہی جاندن جو ظالم ہے کدھر کھڑا ہوا ہے چہوپ سردار ہے یا کمی ہے کدھر کھڑا ہوا ہے جس کی زبان سے ظلم نکلا جس کے ہاتھوں سے ظلم نکلا جس کے پاؤں میں تکبر کی چال آئی جس کا پیسہ نہ فرمانی میں خرچ ہوا کدھر کھڑا ہوا ہے محرم کا کیا پیغام ہے زبا ہون منظور ہے ظالم کے ساتھ کھڑا نہیں ہو سکتا زبا کرو سوکھ ہے پترانوں کس دیا میں کھڑا اپنے بھائیوں کو زبا ہوتے دیکھنا آسان ہے سرم حسین اور عباس مشہور ہیں رنئی محمد بن علی ابو بکر بن علی عثمان بن علی جعفر بن علی عبداللہ بن علی عباس بن علی حسین بن علی سات بیٹے زبا ہوئے عباس اور حسین تو مشہور ہو گئے پانچ اور بھی ہیں جو زبا ہو رہے ہیں کائنات کا پاکی ذات کرین خون زبا ہو رہا حسین تو فاطمہ سے ہیں باقی چھے دوسری ماں سے ہیں علی بن حسین عبداللہ بن حسین قاسم بن حسن عبداللہ بن حسن ابو بکر بن حسن مسلم بن عقیل عثمان بن عقیل عبدالرحمن بن عقیل جعفر بن عقیل عدی بن عون بن عبداللہ بن جعفر محمد بن عبداللہ بن جعفر عبداللہ بن جعفر عدی عون محمد مسلم بن عقیل جعفر عثمان عبدالرحمن حسن قاسم ابو بکر عبداللہ حسین علی عبداللہ میرے نبی کا خاندان زبا ہوا پڑا ہے روتے حسین کو کھڑے یزید کے ساتھ ان ٹکا دیو ان چھڑا دیو ان میرا فوٹا رہے ان شار دیو اس میں وہ نہیں تھا ان اضاب دیو اس لیے تو میرے رب نے فیصلے کا دن رکھا ہے کہ آہ حضرت عباس سوئے ہوئے ہیں خواب دیکھا اللہ کے نبی کے ہاتھ میں بوتل ہے اور اس میں خون ہے اور زمین سے خون اٹھا کے بوتل میں ڈالا کہا یا رسول اللہ یہ کیا ہے فہا میں یہ میرے حسین اور اس کے ساتھیوں کا خون ہے میں جمع کر رہا ہوں میں قیامت کے دن خود ان کا کیس لڑوں میں ان کا وکیل بنوں گا قیامت کے دن میرا تو وکیل چند ٹکوں پہ ظالم کے لیے کیس لڑتا ہے میرا جج چند پیسوں پہ بے گناہ کو پھانسی پہ چڑھا دیتا ہے میرا میرا معاشرہ بے گناہ کو تین صدوں میں پھانسی پہ چڑھا دیتا ہے میں جلو میں جاتوں بیان کرنے کتنے بے گناہوں کو پھانسی پہ لڑکتے دیکھوں اس لیے میرے رب نے دن رکھا ہے کہ آج پیرا رب آئے گا آج جنت آئے گی آج جہنم آئے گی آج ترزو آئے گا پھر تار جمیل بلایا جائے گا پھر اللہ فرمائے کہ دا سنکی کر رکھیں آج لے دین اور اس دن میرے رب کہلانوگا انتازل یوم ایوہ المجرمون الگ ہو جاؤ یہ دنیا نہیں ہے کہ حسین جیسے کا سر کٹ کے نیزے پہ چڑھے وہ یزی جیسے جانور تخت پہ بیٹھ جائے امتحان کی جگہ ہے دنیا فیصلے کا دن تو میرے رب میں آگے رکھا ہے اتنے بڑی ذات میں نے کسی پر زیادتی کی ہے تو بدلہ لیلو میں نے کسی کہا ہاتھ مارا ہے کہتے جا رہے ہیں وہ صحابہ روکے جا رہے ہیں اور آپ دورا رہے ہیں اور وہ رو رہے ہیں یہاں تک کہ نماز زہر کا وقت داخل ہوا آپ نے زہر کے نماز پڑھائی پھر ممبر پارا کے بیٹھ گئے میں نے کسی کہا ہاتھ مارا ہو میں حاضر آخرت میں میرے خلاف داوان بھائی اوہ سا کی کی تھی جانے ہیں انہوں بے چھپاوا انہوں بے چھپاوا یہ پیروی نہ کرے انہوں بے چھپاوا یہ سارے سیازدان بٹھ ہوئے ہیں یہی کچھ کر رہے ہیں میرے رب نے جب فرشتوں کو پیدا کیا تو انہوں نے پوچھا یا اللہ تو کس کا ساتھی ہے کہ میں مظلوم کا ساتھی ہو چاہے کوئی ہو جب آپ نے دوبارہ کہا تو ایک صحابی کھڑے ہوئے کہ یا رسول اللہ آپ نے میرے تین روپے دینے ترہ درم تُسی میرے ترہ درم دے سبحان اللہ آپ نے کہا ضرور دینے ہوں گے پر مجھے یاد نہیں ذرا یاد تکرہ کہ جی ایک سائل آیا تھا مانگنے تو آپ کے پاس تھے نہیں تو آپ نے مجھے کہا تھا کہ تُو دے دے میں تمہیں ادا کر دوں گا چونکہ آپ کبھی سائل کو خالی نہیں لوٹاتے تھے یہاں تک کہ آپ کہتے تھے جاؤ دکاندار سے میرے نام پہ کرزے پہ لے لو جب میرے پاس آئے گا میں تیری طرف سے ادا کر دوں گا تو آپ نے کہا ہاں مجھے یاد آ گیا تو میرے نبی کے گھر میں تھے ساری دنیا کو روشن کبنے والے کے گھر میں جس پیر کی صبح کو دنیا سے گئے ہیں ایک چھٹانک تیل گھر میں نہیں تھا کہ چراغ جل سکتا وَاِیَا رَسُولَ اللَّهُ امت نے چند کوڑیوں پہ ایمان کے سو دے کر دیئے جنت کی چبھی ہاتھ میں رکھنے والے پیڑ پہ پتھر باندھ کے فاقوں سے دنیا سے چلے گئے اب حضرت ممائشہ فرماتی میں پڑوسن اور اسے تھوڑا سا تیل لے کر آئی ساڑھے تھا ڈیو ایچ تیل ہی کوئی نہیں جو دھوڑی باتی باندھ تو آپ نے کہا آپ کے چچا کے بیٹے فضل سامنے بیٹھے تھے کہا میرے بھائی فضل یہ میرا کرزہ تیرے سے میں ہے ام نے کہا یا رسول اللہ میرے سے میں آپ مکروز کا جنازہ نہیں پڑھاتے تھے کیوں کرزہ لینا منہ ہے جب بازار کرزے پہ چلا جاتا ہے تو ساری تجارت تباہ ہو جاتا ہے تو آپ مکروز کا جنازہ نہیں پڑھاتے تھے جب تک کوئی حامنی پڑھتا تھا کہ میں ادا کرنا ہے پھر آگے کھڑے ہوتے تھے تو آپ کا میرے بھائی فضل یہ میرا کرزہ تم دے دو کہ جی میں دے دوں اس کے بعد آپ اترے اور گھر تشریف لے گئے اور جمعہ رات تک نمازیں پڑھاتے رہے جمعہ رات عشاء کی نماز کے لیے اٹھے تو غش آگیا پھر اٹھ کے فرمایا نماز ہو گئی کہا جی انتظار ہو رہا ہے پھر یہاں تک آئے پھر غش پھر اٹھ کے پوچھا نماز ہو گئی کہا جی انتظار ہو رہا ہے تو آپ نے کہا ابو بکر سے کہو نماز پڑھا ہے ابو بکر پیچھے کھڑے تھے عمر پہلی سب سے کھڑے تھے صحابہ نے عمر کو آگے کہہ دیا بھئی نماز ہی پڑھا ہم نہیں کوئی چاہ پڑھاویں حضرت عمر نے کہی اللہ ہو اکبر آپ نے سنا تکبیر عمر کی ہے تو آپ نے وہیں سے زور سے فرمایا عمر کو پیچھے کرو ابو بکر کو آگے کرو میرے اللہ کا فرمان ہے میرے مسلح پر ابو بکر کے سوار کوئی کھڑا نہیں ہو سکتا سترہ نمازیں ابو بکر نے پڑھائیں ہفتے کے دن زور کی نماز پڑھا رہے ہیں کہ میرے نبی ایسے کم گھر سے باہت تشریف لائے ابو بکر کی نظر پڑی تو اسے پیچھے ہٹنے لگے تو آپ نے اشارہ گیا ہٹو نہیں اور ان کے برابر پیٹھ کر آپ نے چار رکعات نماز ادا فرمائی یہ آپ کی آخری نماز ہے امت کے ساتھ پیر کے دن آپ نے ساری بیگمات کو بلایا سب کو ملاقات کی رخصت فرمایا اپنی بیٹی فاطمہ کو بلایا ان کو کہا میں جا رہا ہوں تو وہ رونے لگیں پھر فرما رونے لگیں سب سے پہلے تو ہی آئے گی میرے پاس چھ ماہ بعد صرف چوبیس سال کے عمر میں بیٹی بھی اببہ کے پاس چلی تھی پھر اس کے بعد آپ نے علی کو بلایا ان کا سار اپنی گود میں رکھ لیا اور ان کے سر پہ ہاتھ پھیرتے رہے کمر پہ ہاتھ پھیرتے رہے اور ان کے لئے دعائیں دیتے رہے دیتے رہے سب سے آخر میں اپنے بچوں حسن اور حسین کو بلایا بیویوں کو رخصت کیا پیمانہ نہیں چلکا بیٹیوں کو رخصت کیا پیمانہ نہیں چلکا علی کو رخصت کیا پیمانہ نہیں چلکا جو ہی حسن حسین کو گلے لگا ہے آنسوں کی لڑیاں ایک کو نیزے پہ چڑھتے دیکھا ایک کو زہر میں تڑکتے دیکھا اللہ کی تقدیر کے حوالے کر دیا ایک لفظ نہیں بولے کہ یا اللہ میرے پترانو بچا تو میرے آنکھوں کی ٹھنڈک میری جنت کے ٹہنیاں میرے دو بھول میرے جگر کا سکون کتنے الفاظ ہیں بچوں کے بارے میں حسن سر سے لے کر کمر تک چہرہ شاتی یہاں تک اللہ کے نبی کے مشابہ کمر سے لے کر پاؤں تک اپنے باپ کے مشابہ حسین سر سے لے کر چہرہ شاتی کمر علی کے مشابہ کمر سے لے کر پاؤں تک اللہ کے نبی کے مشابہ اس مشابہت پر آپ فرماتے تھے حسن میرا بیٹا ہے حسین علی کا بیٹا ہے یوں لیا اور ساتھی آنسو ساز خاموش ہیں فریاد سے معمور ہیں ہم خاموش اللہ کی تقدیر کے زبر کر دیا پہلے ہی کہہ لیا تھا آپ نے حسین کو گود میں لیا ہوا سینے سے چمٹایا ہوا اور تڑک تڑک کے رو رہے تھے تو میں سلمہ نے پوچھا یا رسول اللہ کیا ہوا کہا ایک فرشتہ مجھے آکے خبر دے گیا ہے کہ میرے اس بچے کو میرے ہی امت زبا کر دے گا ہاں سب کو رخصت کر دیا جبریل نے آکر سلام علیکہ راکے چپ کر کے کھڑے ہو گئے آپ نے پوچھا کیا بات کہ موت کا فرشتہ آ گیا ہے اندر آنے کی اجازت چھتا آپ نے فرمایا تو آج ہے پیر کا دن بارہ ربیل اول کیارہ ہجلی سات جون چھ سو تی تی سعیسو اور یہی وقت یہی وقت دس سے بارہ کے درمین زوال سے پہلے ملک الموت اندر آکر کہتا السلام علیکہ یا رسول اللہ آپ نے جواب دیا تو کہنے لگا جب سے موت کا کام میرے ذمہ لگا ہے آج پہلی ہستی ہیں جنہیں سلام کیا ہے میں نے کبھی کسی کو سلام نہیں کی اور آپ پہلی ہستی ہیں میرے اللہ نے فرمایا تھا پوچھ کے اندر جانا بین پوچھے نہ جانا اجازت ملے تو جانا اور نہ واپس آ جانا سبحان اللہ اور آپ پہلی ہستی ہیں جنہیں اللہ نے فرمایا ہے آنا چاہیں تو لے آنا رہنا چاہیں تو واپس آ جانا سڑکل کا ہے پوچھنا تو آپ نے فرمایا اگر میں تمہیں اجازت دے دوں تو پھر میری جان بھی نکالو گے کہا جی آپ کے بھی نکالا تو آپ نے جبریل کو دیکھا کیا کرا جا ہوں رہ جا ہوں ایسے ہی شاہ رہے جبریل کہنے کے یا رسول اللہ اللہ آپ کی ملاقات کے شوق اتتے تھے تیاریاں پوریاں نونیٹھاں تڑی مرسل اللہ آپ کی ملاقات کے شوق ایک بچے کو زہر میں تڑکتے دیکھا ایک کا سر کٹ کے نیزے پہ چڑھتے دیکھا اور ایک لفظ نہیں بولے جب پتا چلا کہ ہم ان جامنے ہیں تو فرمایا جبریل جاؤ اللہ سے پوچھ کے آؤ میرے بعد میری امت کے ساتھ کیا کرے وہی امت جس نے شراب کردے چلانے وہی امت جس نے زنا کے بازار گرم کرنے وہی امت جس نے جھوٹے پرچوں میں فانسی پہ چڑھنا وہی امت جس نے سود کے بینک قائم کرنے ہیں وہی امت جس نے نمازوں کو چھوڑنا ہے وہی امت جس نے ماں باب کے قریبان پھڑنا ہے جس نے عزتوں کو پامال کرنا ہے شریعت کا مزا پڑھانا ہے اس کے لئے پوچھا جا رہا ہے حسنین کے لئے نہیں پوچھا جا رہا ہے انہیں تقدیر کے سپرد کیا جا رہا ہے جبریل پوچھت کے تھا میرے بعد میرا رب میری امت نہ لکی کرو گئے میں مردس نہ کہ میں جاؤں نہ کہ میں رہا نہ جبریل واپس کے ملک الموت کھلوتا ہے جبریل آیا رسول اللہ اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں ہم آپ کی امت کو آپ کے بعد تنہا نہیں چھوڑیں گے تو میرے دم یہ کہا ہم میرا ہاں ٹھٹا ہو گیا ہے اب میری آنکھیں ٹھنڈی ہیں اللہم رفیق الاعلا اللہ بلا مجھے اب اپنے پاس سنو بہت بڑا مجمع ہے روز اتنے مجمع نہیں ہوتے کوئی بڑے نصیب والا آدمی ہے خادم حسین جس کے لئے اتنا مجمع ہاتھ اٹھائے گا بخشش کی دعا کے لئے میرے رب کی عزت کی قسم جو سن رہا ہے میرے نبی اگر یہ سوال نہ اٹھاتے میرے بعد میری امت کے ساتھ کیا کرو گی جیسے سارے کتے بلیوٹورے میں دے ہوگی مچھلی کھائی مچھلی مچھلی دریاؤ طلاب دینے بھی میری ملکے تھے تو چوری کر لی دریاؤں دی مچھلی اللہ فرمایا ہفتے نو نہیں کھا مانی یہ تو آر سو آر مہم جمعہ کھاؤ انہوں نے ہفتے کو مچھلی کھائی اللہ نے بندر بنا دیا بندر بنا دیا بندر کونو کردتن خواہ سے اے او میرے بھائیو ظلم مچھلی کھانے سے بڑا گنا ہے سود مچھلی کھانے سے بڑا گنا ہے زنا زنا کے اڈے شراب شراب کے اڈے جوہ جوہ کے اڈے مچھلی کھانے سے بڑا گنا ہے ماباک کی نافرمانی بیزت کرنا مچھلی کھانے سے بڑا گنا ہے آپ اس کی نفرتیں لڑائیاں قتل و غارت مچھلی کھانے سے بڑا گناہ ہے اس کملی والے کو دعا دو جس نے حسن کیلئے ہاتھ نہیں اٹھائے تمہارے لئے ہاتھ اٹھائے کہ میری امت کے ساتھ کیا کرتے ہیں انگی بیش میں دعا کھڑی ہوئی ہے ساڑی اللہ کی کوئی رشتے دیاری یہ ربتے کے کالو کے فلانے کے ڈھمکانے کے سب میرے رب کی نظر میں مٹی ہے وہاں تو سید قریش نہیں چلتا تو بھٹو راجبوت کانسے چلے گا وہاں بھی میرے نبی کی غلامی کا سکہ چلتا ہے وہی عزت والا ہے جو میرے نبی کا غلام بن کے آئے گا تو آپ نے کہا بس سن منو لے چل تو جبریل نے آہ بھری کہ یا رسول اللہ اگر آج آپ نے جانے کا فیصلہ کیا ہے تو میرا بھی آج آخری دن ہے میں بھی آج کے بعد کبھی لوٹ کے نہیں آؤں ہاں یہ میرے نبی کا چانہ ہے میں نے آنا بھی بتایا جانا بھی بتایا بھائیو اللہ ایسی موت دے کہ اللہ ہماری ملاقات کے شوق میں ہو ایسی موت نہ آئے کہ مجرم بن کے جا رہے ہوں ہتھکڑیاں لگ کے جا رہے ہوئی ہے ایسی موت آئے ایک صحابی اطلح بن برا قبا میں رہتے تھے چار پانچ مل دور ہمارے نبی ان کو پوچھنے گئے ان پر رشید تھی آپ نے فرمایا مجھے لگتا ہے یہ مر جائے گا تم مجھے بتانا اس کا جنازہ میں پڑھوں اب آپس آج ان کو ہوش آگیا کہ اللہ کا نبی آئے تھے میرا حال پوچھنے کہاں کیا کہا تھا یہ کہا تھا کہا نہیں انہیں نہیں بتانا اگر میں رات کو مر جاؤں نہیں بتانا تو میرا جنازہ پڑھ کے دفن کر دینا فجر کے نماز میں جا کے میرے لئے دعا کرا دینا رات کا وقت ہے تکلیف ہوگی رات کا وقت ہے راستے میں یہودی رہتے ہیں نقصان پہنچائیں گے چونکہ یہ مدینہ یہ قبا اور یہ بنو قینقہ یہاں یہودی رہتے ہیں یہ محلہ تو اس کو کراس کر کے جانا تھا تو کہنے لے کہ کوئی یہودی نقصان نہ پہنچائے ہم جا کے فجر دی نماز میرے وقت سے دعا کروالے ہیں فوت ہوگئے جنازہ پڑھ کے انتفان کیا فجر کی نماز میں آگئے آپ نے قبا والے دیکھے نماز میں کہا کیا ہوا تلہ فوت ہوگئے کہاں جی فوت ہوگئے کہا تو اس کے جنازے کا کیا ہوا کہا جو ہم نے پڑھ کے دفنہ دیا ہے کہاں میں نے جو کہا تھا میں پڑھوں گا مجھے کو نہیں بتایا کہا جو انہوں نے وسیعت کی تھی کہ میرے نبی کو پریشان نہ کرنا بس دعا کرا دینا تو آپ نے کہا اچھا پھر میں نے دی کبر تے لے چلے ورنہ وہیں بیٹھے بیٹھے دعا کیا کرتے تھے لیکن چونکہ ایک عہد و پیمان کیا تھا کہ مجھے اس کی کبر پہ لے چلو چنانچہ آپ اس کی کبر پر تشریف لائے اور آپ نے دعا کیا مانگے اے اللہ جب تلہ تیری بارگاہ میں پیش ہو تو تُو اسے دیکھ کے مسکر آئے یہ تجھے دیکھ کے مسکر آئے بھائیو ایسی موت اللہ مجھے بھی دے ہم سب کو دے ہر اہل ایمان کو دے کہ اللہ ہمیں دیکھ کے خوش ہو جائے اور ہم اللہ کو دیکھ کے خوش ہو جائیں اس خوبصورت خاتمے کا نام ہے کامیابی ایمانے بن جانا کوئی کامیابی نہیں صدر وزیر بن جانا کوئی کامیابی نہیں ہے اللہ راضی ہو گیا کامیاب اللہ ناراض ہو گیا ناکام یہ چند روزہ زندگی ٹک حرص و حوص کو چھوڑ میاں متدیس بدیس حر مارا قضاق اجل کا لوٹے ہیں دن راڑ رجا کر نکارا کیا بدیا فینسہ بیل شتر کیا گونی پتلا سر پارا کیا گینوں چاول موٹ مٹر کیا آگ دھوان اور انگارا سب تھاٹھ پڑا رہ جائے گا جب لاد چلے گا بنجارا اٹھتے جنازے دیکھو رونے والیوں کے بین سنو گانے نہ سنو کہ یاد بھلا دیتے ہیں رونے والیوں کے بین سنو قبر کا کھڑا یاد دلاتے ہیں زورو قبور اکم میرے نبی نے کہا قبرستان جایا کرو کہ تمہیں یاد آئے گا کہ ایک دن مٹی میں مٹی ہونا میرے بھی مقدر ہے اور مجھے آنا ہے میرے رب کی قسم اگر اللہ راضی ہو گیا ہے تو موت سے خوبصورت کوئی توفہ نہیں موت سے خوبصورت کوئی توفہ نہیں جوانی کی ہو بڑھاپے کی ہو بادشاہی کی ہو فقیری کی ہو اگر اللہ راضی ہے موت سے خوبصورت کوئی توفہ نہیں اور اگر اللہ ناراض ہے تو موت سے خوفناک کوئی خبر نہیں ہے موت سے خوفناک کوئی خبر نہیں ہے بھائیو اس مٹ جانے والے جہان یہ دھوکے کا گھر یہ مچھر کا پر یہ مکڑی کا جالا اس کا مکڑ و فریب زیادہ اس کی غداری زیادہ اس کی وفا کم اس کی فنا زیادہ اس کی بخا کم اس کا بڑھاپا زیادہ اس کی جوانی کم اس کے غم زیادہ اس کے خوشیاں کم اس کا زوال زیادہ اس کا حروج کم آو بھائیو نیا سال شروع ہوا ہے محرم چودہ سو اٹیس ہمارا نیا سال محرم سے شروع ہوتا ہے بھائیو آج توبہ کریں کہ یا اللہ تُس سے صلح کر کے زندگی گزار تیری مان کے زندگی گزار جو تُو کہے گا وہ کریں گے میرے اللہ کہتا ہے فَإِنْ سَلَّمْ تَلِيْفِي مَا أُرِيدْ كَفَيْتُ كَفِي مَا تُرِيدْ میرے بندہ تُو مَنْدِي سَادِقَنْ جَنْ مِقْلُودْ مِنْ جَنَبَادْ بَاوَلْ لَگَرْ پاکستان میں وہ کر جو میں چاہتا ہوں پھر میں وہ کر دوں گا جو تُو چاہتا ہے ہمیشہ کے لئے کر دوں گا ہمیشہ کے لئے کر دوں گا میرے بھائیو اللہ سے صلح کریں اللہ سے صلح کریں اللہ سے صلح کریں اس سے خوبصورت اور کوئی راستہ نہیں ہے اس سے زیادہ حسین اور کوئی زندگی کا سفر نہیں ہے کہ میں جب دنیا سے جا رہا ہوں تو میرے اللہ مجھ سے راضی ہو چکا ہو میرے اللہ مجھ سے راضی ہو چکا ہو اس کے لئے کوئی لمبے چوڑے مجھا دے نہیں ہے پشلی پہ توبہ کرو اللہ سارے معاف کر دے میرا رب کہتا ہے میرا بندہ تیرے تو گناہیں میں تھوڑے جائیں تُو حوصلہ وی لے تے حمد وی لے تے عمر وی لے تے طاقت وی لے وقت اتنے کاروے ساری زمین بھر دے تے توڑ اسمانہ دی چھتہیں لاکھے ہکواریہ کھیں یا اللہ معاف کر دے میں سارے معاف کروں مرد گناہ ہی تھوڑے سے بندہ چالی پنجا سٹس سالے کیوں نہ کر سکتا ہے میرا اللہ کہتا ہے ایک عورت ایک مرد مجھ سے محلت لے طاقت لے حمد لے حوصلہ لے پھر اتنے گناہ کرے کہ زمین سے اٹھا کر آسمان کی چھت پر لگا دے ساری دنیا کے مفتی کہیں گے پکا دوزگی پکا کافر پکا برباد ہو گیا میرا رب کہتا ہے ہکواریہ کھیں یا اللہ معاف کر تو سارے معاف کر سارے معاف کر اے مچھر کے پر کے برابر تیرے سر پہ گناہ نہیں چھوڑ توبہ کر یہ نہیں کہ اللہ آپ پہ بشکسی وطہ حسین تشمر برابر ہو اللہ آپ پہ بشکسی یزید اور حسین کا جگڑا ہی مٹا دیا اللہ آپ پہ بشکسی تو میرا فرق میرا رب فرق ہے کہ تو توبہ کر پھر میری مفرد دیکھ تو بھائیو اس مبارک مہینے میں ہم یہاں سے توبہ کر کے اٹھیں تھا کہ اس کا عجر بھی اس نے ایک بندے کو جائے اللہ سے صلح کرنے کا نام توبہ ہے اللہ کے سامنے چھکنے کا نام توبہ ہے تو نیت کر دو توبہ کا نیت کر دو میرے ساتھ کہو یا اللہ میری توبہ پھر کہو یا اللہ میری توبہ پھر کہو یا اللہ میری توبہ میرے رب کی قسم جس جس نے دل سے کہا ہے وہ اس وقت ایسے بیٹھا جیسے ابھی ماں کے پیٹ سے نکلا ہے سب معفو سب معفو حقوق باقی ہیں کسی کا حق مارا ہے گناہ ماف ہو گیا حق کی ادائیگی باقی ہے کسی کی زمین دبائے لے گی گناہ ماف ہو گیا زمین کی واپسی باقی ہے باقی سب گناہ اللہ نے دھو دیئے ایک سیکنڈ میں اللہ دھوتا ہے بارشنی ہو رہے موسیٰ علیہ السلام کا زمانہ ہے موسیٰ علیہ السلام سے لوگوں نے شکایت آپ نے ستر ہزار کٹھے کر کے نماز پڑی بارش کی دعا دھوپ اور تیز ہو گئے موسیٰ علیہ السلام نے کہا یا اللہ اسی بارش مانگی تو انتو پور ودا شٹی اللہ تعالی نے فرمایا موسیٰ یہ تیرے مجمع میں ایک ایسا نافرمان کھڑا ہوا ہے پچھلے چالیس سال سے کوئی نیکی کا کام نہیں کیا کتنے ہیں بھئی بھولو جب تک وہ کھڑا ہے بارشنی ہو گئی موسیٰ علیہ السلام نے اعلان کیا بھائی جو ایسا ایسا ہے وہ نکل جائے انہوں زیدے ہوئے کیا شاید کوئی ہو رہو ہے جب کوئی نہیں نکلا تو کہنے لگا لَوْ خَرَشْتُ فَفَضَحْتُ نَفْسِ اب اگر میں سب کے سامنے نکلا تو زلیل ہو جاؤں گا اور اگر کھڑا رہوں تو منع الناس من المطر اور اگر میں کھڑا ہوں تو بارشنی ہو گئی اب یہ اللہ سے بات کرنے لگا کہ یا اللہ میری عزت بچا یہ توبہ عزت بچانے کے لیے ہے نہ کہ اللہ کے خوف سے یہ توبہ اپنے آپ کو بدنامی سے بچانے کے لیے ہے نہ کہ اللہ کی محبت میں میری گل سمجھا رہی ہے لیکن میرا رب اس توبہ پہ کیا کر رہا ہے توبہ کی اصل کہا یا اللہ میں تن نراز کی تمنوں میں اپنی عزت زلدی کوئی پروانی تو راضی ہو یہ ہے اصل لیکن وہ کیا کہہ رہا ہے اگر میں نکلتا ہوں تو زلیل ہوتا ہوں اور اگر کھڑا رہتا ہوں تو بارشنی ہوتی چالی سال کی نافرمانی کہتا یا اللہ عصائی توکا اربعین سنتا فا امحلتا نی جی توکا قائبا فاقبلنی یا اللہ میں نے چالی سال تیری نافرمانی کی تو مجھے چھپاتا رہا چھپاتا رہا ہم آج میں ننگیا نہ کر میری توبہ قبول کر یہ اس کے موں سے الفاظ پورے نہیں ہوئے کہ باد اٹھا بارش شروع موسیٰ علیہ السلام ہے عرض کی یا اللہ بندہ تحق نہیں نکلے تھے بارش کی میں ہو گئی اب سنو چالی سال کی نافرمانی کتنی جلدی محبت صلح میں بدلی میرے اللہ نے کہا موسیٰ جس کی وجہ سے روکی تھی اسی کے تفیل کر دی انہیں تفیل انہیں وسیلے نال کر دیتی ہے موسیٰ علیہ السلام مہرون قریشون کی بڑی یہ ہو کی نہیں گیا اللہ نے کہا اس نے توبہ کر لی ہم نے صدح کر لی موسیٰ علیہ السلام نے کہا یا اللہ کون ہے تو اللہ تعالیٰ نے کہا ساری دنیا کو کہتا چغلی نہ کرو میں اپنے بندے کی چغلی کرو جب نافرمان تھا میں نے کسی کو نہیں بتایا جب توبہ کر دی میں کیسے بتاؤں تو بھائیو توبہ مبارک ان بھائیوں کو جنہوں نے دل سے کر لی ہے اور میرا اللہ کریم ہے جب ٹوٹ جائے پھر کر لینا جب ٹوٹ جائے پھر کر لینا جب ٹوٹ جائے پھر کر لینا کہ میرے رب کی قبولیت کی مثال دیتا ہوں یہ روڑ ہے نا یا اگر ٹوٹ جائے نا جس کو ہم ویلڈ کریں گے پھر ریک مار کے پالش کر کے غور سے دیکھیں گے تو جوڑ نظر آئے جڑہ مرضی کو مائیدہ لال زور لالوے جوڑ داؤں لقا نہیں سکتا نظر آئے کپڑا پھٹ جائے ماہر سے ماہر رفو کرنے والا رفو کرے انجھ کر کے ویکھو گے تو رفو نظر آئے گا ٹھیک ہے نا ایک اللہ دی گال سنو انستقالنی اقل طولہ انستقالنی اقل طولہ تیرا توبہ دا بھنڈا ہے ایک وری ٹوٹےیا دو وری ترے وری سو وری ہزار وری لق وری کروڑ وری تو ٹوٹے ٹوٹے ہو گیا تو تو لہتے آگیا یا اللہ اے میرے کل تو جڑ دا نہیں ہے میں توبہ کی تھی میری توبہ قبول کر تو اللہ ظاہر فرماتا اقل طولہ ایسا جوڑ لگاؤں گا کہ کائنات کا فرشتہ بھی نہیں دیکھ سکے گا کہ جوڑ لگا ہوا ہے تیری توبہ بے جوڑ کر دوں ایسی رحمت کا پینٹوں پر کروں گا کہ جوڑ نظر ہی نہیں آئے گا یہ میرے رب کی رحمت ہے میرے رب کی رحمت ہے ایسے رب سے بغاوت کوئی چنگی نہیں لگ دی ایسے نبی سے بغاوت کوئی چنگی نہیں لگ دی جس نے نمازوں کو سپرد کر دیا آزمائش کے اور تمہارے لئے ہاتھ اٹھا دیئے میری امت کے ساتھ کیا کرو توبہ کے بعد کرنے کا کام کیا ہے فرائض پورے کرو نماز ادا کرو روزہ رکھو زکاة دو زمیدار اشر ادا کرو یہ ہماری بارانی زمینیں نہیں ہیں بیس وائنسہ سو من پہ پانچ من چاول دے دو سو من پہ پانچ من گندم دے دو کڑا پچو گھٹا پہ رہا ہے سارا رزق پاک ہو گیا عبادہ تھوڑ سی نماز روزہ آج زکاة اور اپنے چوبیس گھنٹے کی زندگی میں رشتوں کی قدر کرو ماں باپ کی عزت ہو آپ اس میں سیاست کرو دشمنی نہ کرو اختلاف کرو اداوت نہ کرو اختلاف کرو اداوت نہ کرو اور اپنے چوبیس گھنٹے کی زندگی میں جھوٹ سے توبہ کرو جھوٹ گالی غیبت چوہلی بیزت کرنا زلیل کرنا زبان سے نکال کے پھینک دو بے حساب جنت میں چلے جاؤ اس زبان پہ گالی نہ آئے اس زبان پہ جھوٹ نہ آئے میرے نبی نے فرمایا میرا امت ہی ہر گناہ کر سکتا ہے دو نہیں کر سکتا میرا امت ہی ہر گناہ کر سکتا ہے دو نہیں کر سکتا میں دوبارہ نہ پیان میرا امت ہی ہر گناہ کر سکتا ہے دو نہیں کر سکتا کہ جی کیا کہ ایک جھوٹ کبھی نہیں بولے گا ایک دھوکہ کبھی نہیں دے گا سورو ملک جھوٹ اور دھوکے کی منڈی بن گیا سچا ڈھونڈنے نکلو پاؤں پہ چھلے پڑ جائیں کہ سچا عدم نہیں ملے گا میرے نبی نے کہا سچ نجات دیتا ہے جھوٹ حالہ کرتا تو اپنی چوبیس گھنٹے کی زندگی میں بھائیو زبان کی حفاظت کرو اس سے بیزت کرنا گالی دینا یہ نکال دو غیبت کرنا نکال دو گلے نکال دو میرے نبی نے فرمایا معاذ تمہیں سارے دین کا خلاصہ بتاؤں کہا جی بتائیں تو سارے مجھے دیکھو آپ نے زبان باہر نکالو یوں پکڑی آپ نے فرمایا معاذ یہ زبان کابو میں رکھنا یہ کوئی کیا فرما رہے ہیں یہ میرے پورے دین کا خلاصہ ہے زبان زبان کیوں جس کی زبان کھل گئی اس کا سارا دین چلا گیا جس کی زبان کابو میں آگئی اس کا سارا دین بچ کے محبوظ ہوگئے اس لئے کہ یہ سارے دین کا خلاصہ ہے ایک کام یہ ہو اور دوسرا کام ایک اور ہے کہ میرے بیٹے انس میری ایک بہت بڑی سنت ہے میرے بیٹے انس میری ایک بہت بڑی سنت ہے بڑی وڈی سنت ہے کسی اور سنت کو وڈی نہیں آگیا کہ میری ایک بہت بڑی سنت ہے پگڑی باننا میری ایک بہت بڑی سنت ہے داڑی رکھنا میری بہت بڑی سنت ہے سفید لباس یا میری بہت بڑی سنت ہے سیدھے ہاتھ سے کھانا میری بہت بڑی سنت ہے شادی کرنا میرے بیٹے آنس میری ایک بہت بڑی سنت ہے جو اس سنت سے پیار کرے گا وہ مجھ سے پیار کرے گا اور جنت میں میرا ساتھی بن جائے گا جنت بھی بڑی وڈیش ہے پہ جنت میں نبی کا ساتھ جنت سے بھی بڑی چیز ہے کیوڑی گالتیں ملنا پہ او دستر لگا اچھا ہوں اگل سوکھی تا نہیں ہوئے گی نبی دا ساتھ لینا ہوئے تھا کسے سوکھے کام نالتا نہیں بڑا بجلو ست دیا تھا نا روٹی کھان دے رہتا ہے نبی دا ساتھ اللہ بجلوی سنت ہے کامی اگلے چوکھائی کر کے دستے میری بیٹے آنس میری ایک بہت بڑی سنت ہے ازیم الشان سنت ہے یہ کر گئے نا تو جنت میں تو میرا ساتھی بن جائے گا میرا پڑوسی بن جائے گا کہ جی کیا ہے کہ انہیستہتہ کہ موقع تینوں دستر لگنا انہیستہتہ زور لگنے تیرا کردیواری انتس بہواتم سیا تیزاری جندگی کرنا پہمنا ہے صرف ایک واری نال کامنے بڑنا انہیستہتہ زور لامنا پہمے گا انتس بہواتم سیا ساری جندگی کرنا ہوگا کیا یا رسول اللہ کا میری بہت عظیم سنت یہ ہے اس دل میں کسی کی نفرت نہ پیدا کرنا کسی کا بغض نہ رکھنا کسی کا حسد نہ رکھنا کسی کے ساتھ وٹ ویر نہ پالنا یہ بیٹے میری سب سے بڑی سنتوں میں سے ایک سنت ہے جو اس سے پیار کرے گا اس کو بشارت ہو کہ وہ جنت میں میرا گوارٹی میرا پڑوسی اچھا ایک اس کی رحمت اللہ العالمین ہے نا رحمت اللہ المسلمین تو نہیں ہے نا تو فرمایا لے آہادن لے آہادن پوری دنیا میں جتنے انسان ہیں ہندو سکھ عیسائی مسلم دہریے سب سے دل صاف کر رہا سب سے لوگ وطا کرنگے گھٹا کرنگے جاتی کرنگے تو دھو دینا تو دھو دینا تو دھو دینا مر نہ لاکے مل جامیں سارے دو قدر درددر دور ہو جام اور کھا کام ہے سوکا نہیں ہے لیکن جس معاشرے میں دو کام زندہ ہو گئے دل کو صاف رکھنا زبان کو صاف رکھنا وہ معاشرہ دنیا میں جنت کا مزہ چکھ لے گا تو بھائیو تبلیغ ایک خوبصورت محنت ہے جو ان صفات کو سیکھنے کے لیے دربدر کے ٹھوکریں کھاتے ہوئے اللہ کے پیغام کو سنانے کی ایک خوبصورت کوشش ہے یہ کسی فرقے کی نمائندہ نہیں ہے یہ دین کی پیش کرنے والا دین کو پیش کرنے والا قام ہے اسے کسی فرقے کے ساتھ منصوب مت کرو اسے کسی خاص مسلق کے ساتھ منصوب مت کرو اللہ نے مجھے ساری دنیا پھر آئی ہے اس خوبصورت محنت نے سارے عالم کے انسانوں تک اللہ کا پیغام پہنچایا ہے یہ فرقہ واریت کی آگ سے اوپر ہے اس کے زہر سے اوپر ہے اپنے اوپر کوئی لیبل نہیں لگایا اسلام ہمارا لیبل ہے اسلام ہمارا لیبل ہے ایمان ہمارا لیبل ہے مسلم ہمارا لیبل ہے مومن باقی سب لڑائی کے لیبل ہیں باقی سب نفروں تو کی آگ ہے اللہ کے واسے اس سے باہر آؤ اس سے باہر آؤ امت بنو امت بنو اختلاف رکھو نفرت نہ کرو اختلاف رکھو دل میں بغض نہ پالو یہ دل جو ایسا صاف ہو کہ اللہ کی بارگاہ میں پہنچے گا بے حساب جنت میں جائے نیت کرتے ہو سارے بھائی نیت کرتے ہو نا اب یہاں اٹھتے ہی جس سے لڑے ہونا جا کے صلاح کر لینا جس سے ناراض ہو اس سے ہو جا کے معافی مانگ لینا تو آپ صلاح کرو آپ کے پشلے سارے کو نہ معاف جائے اور اگر خامند بیوی آپس میں لڑے ہوں اپسوں لڑے ہوں اور وہ صلاح کر لیں تو اس پر اللہ اتنا خوش ہوتا ہے ان کے پشلے سارے کو نہ معاف کر دیتا ہے یہ شیطان کو سب سے پسند ہے خامند اور بیوی کی لڑائی اور اللہ کو سب سے پسند ہے خامند اور بیوی کی محبت اور ایک حدیث سونا دوں یاد آگئے گی سب سے پہلے جو ترازوں میں عمل رکھا جائے گا تولنے کے لئے تول لگے نہیں ترجمیل آ جب آگیا ہاں بھئے رکھو کی رکھئے تبلیغ نہیں نمازہ نہیں روزہ نہیں ذکر تلاوت نہیں کی رکھو سب سے پہلے اس سارا مجمع اس سارا مجمع سب سے پہلے ہر مرد کا بیوی سے سلوک تولا جائے ہر مرد کا بیوی سے سلوک تولا جائے گا ہر مرد کا بیوی سے سلوک تولا جائے گا ہمارے معاشرے میں بیوی کو زلیل کیا جاتا ہے اور اسے مردان کی سمجھا جاتا ہے یہ حوانیت ہے مردان کی نہیں ہے یہ شرافت کی چادر تار تار ہے جو عورت ایک بول پر اپنی عزت تیرے حوالے کر دے تیرے بچے کو نونوں مہینے پیٹ میں اٹھائے ایک شخص نے عبیداللہ بن عمیر سے کہا حضور ماں کو کندے پہ بٹھایا خوراسان سے پیدل چلا اور سارا حج کر آیا میں نے ماں کا حق ادا کر دیا انہوں نے فرمایا تیری ماں نے تجھے جنتے ہوئے جو دردیں اٹھائی تھیں درد آتا ہے جاتا ہے اس کو کہتے ہیں تلقہ تو انہوں نے فرمایا کہ تیری ماں نے تجھے جنتے ہوئے جو درد اٹھائی تھے اس میں سے ایک لہر کا حق بھی ابھی ادا نہیں ہوا ایک لہر کا حق بھی ابھی ادا نہیں ہوا اور وہ بیزت ہوتی ہے چاٹھ ہٹی دیتی ہے بٹن تر اٹھ گیا لایا کوئی نہیں ہوا آئیو سب سے زیادہ جس کو عزت دینے اور جس رشتے کو سب سے زیادہ قرآن نے ہائی لائٹ کیا ہے وہ خامد اور بیوی کا رشتہ ہے وہ خامد اور بیوی کا سیکڑوں آیات خامد اور بیوی کے رشتے پر ہیں سیکڑوں آیات اور میرے نبی نے فرمایا سب سے عالی درجہ کا ایمان والا وہ ہے جو بیوی کے ساتھ حسن سلوک کرتا تو بھائیو یہ چند چیزیں کرنے کی ہیں پھر بھی کوئی خطا ہو جائے معافی مانگو گے اللہ معاف کرنا تو نیت کر دیو زہرے ایک دوسرے سے صلح صفائی کر لینا محبت سے رو چار دن کی زندگی کیا لڑایا کیا جائے مر جانے والے سے پوچھو کہ زندگی کی کیا عوقات ہے اس لئے بھائیو اللہ کے واسطے اللہ کو راضی کر کے زندگی گزاریں ہم اللہ کے نبی کو راضی کر کے زندگی گزاریں سارا مجمع اس کی نیت کرو اور اب ہم اپنے بھائی کے لئے لعا کرتے ہیں بہت نیک آدمی تھے اس گھر سے میرا پچاس سالہ تعلق ہے پچاس سالہ میاں طالب اور میں سنڈر مولل سکول کے ساتھ ہی ہیں میں چونسٹھ میں داخل ہوا طالب چھاسٹھ میں دو سال مجھ سے یہ جونئر تھا پھر قائد اعظم میڈیکل کالج میں میرے چھوٹے بھائی گا یہ کلاس فیلو تھا وہ بھی وہیں ڈاکٹر بنا یہ بھی وہیں ڈاکٹر بنا وہ دل کا بنا یہ آنکھوں کا بنا لیکن انیس سو چھے سٹھ سے اب تک ہمارا تعلق نہیں ٹوٹا میاں خادم صاحب تو بعد میں تعریف ہوا لیکن طالب سے تو میرا بچپن کا تعلق ہے اور بچپن میں کسی کو پر لیبل نہیں ہوتا نہ مولانا نہ ڈاکٹر نہ ایم پی نہ ایم میں نے لہذا وہ جو تعلق بند ہے وہ بڑا خالص ہوتا ہے بہت پرخلوس ہوتا ہے کیونکہ اس میں کوئی مفاد نہیں ہوتا ہے تو ہمارا ایک معاشرہ تھا ایک محول تھا ہم چار سالے کٹھے رہے ایک کمرے میں رہے ایک ہسٹل میں رہے لہذا میں اپنے دوستوں کو کبھی نہیں بھولا سکا جو میرے ساتھ ہسٹل میں تھے کالج میں تھے یا سکول میں تھے میں ساری زندگیوں میں چلے گئے میں ان کے لیے اس سالے ثواب کرتا ہوں جو زندہ میں ان کے نام لے لے کے دعا کرتا ہوں جس جگہ قبولیت کی جگہ ہوتی ہے میں اپنے سکول کے کالج کے استاد پیچر دوست سب کے لیے دعا کرتا ہوں کہ ان کی محبت بچپن میں اندر میں اتریئے ملاقات نہ بھی ہوئی تو تعلق ویسے ہرہ بھرہ رہتا ہے میں ہر جگہ نہیں جاتا کلخانی کے لیے دعا کے لیے لیکن جہاں ہمارے ایسا تعلق ہوتا ہے میں بہت مصروف ہو چکا ہوں بہت کم موقع ملتا ہے فرصت کے اعیام کا لیکن یہ اپنے اوپر میں واجب سمجھتا ہوں اپنے اس دوستی کے حق میں جس کو ادا کرنا میرے دین کا حصہ ہے میرے نبی کی شریعت ہے میرے نبی کے اخلاق کا حصہ ہے کہ دوستی کو نبھانا تعلق کو نبھانا اس لیے مجھے آنا تھا میاں خادم صاحب ہمارے ساتھ جماعت میں چلتے رہے کچھ عرصہ نیک آدمی تھے اللہ ان کی بخشت فرمایا ابھی بتا چلا کلمے پر گواہ بنایا سب کو میں کہہ رہا ہوں لا الہ الا اللہ و امد رسول تم سارے گوارہ ہو اور میرے نبی کا فرمان ہے من کانا آخر کلام ہی لا الہ الا اللہ و داخل الجنہ جس شخص کا آخری کلام ہوگا لا الہ الا اللہ وہ سیدھا جنت میں جائے گا اللہ ملک الحمد درشی پر اللہ ملک الحمد کما انتا اہلو فسلی عدی محمد کما انتا اہلو وفعل بنا ما انتا اہلو انتا اہلو تقوہ و اہلو المغفرہ اے موت سے پاک اللہ اے ہر سوال سے پاک اللہ اے ہر ذوق سے پاک اللہ ہر ایک کا ایک وقت مقرر فرمایا اس پر جانا سب کے لئے لازم ہے اے میرے مولا تیرا مندہ تیری بارگاہ میں پہنچا ہے اور یہ تنہیں ہزاروں کا مجموع اس کے لئے ہاتھ اٹھائے ہوئے ہیں میرے آقا ہم سب کے اٹھے ہاتھ اپنے بندے خادم حسین کے حق میں قبول فرما اور ان کی بخشش فرما یا اللہ زندگی میں یا اللہ خطہ بھی ہوتی ہے نیکی بھی ہوتی ہے ان کی خطائیں معاف فرما اور ان کی نیکیوں کو قبول فرما یا اللہ یا اللہ یا اللہ کوئی بھی تیرے امتحان پر پورا نہیں اتر سکتا اپنے دریائے رحمت سے اپنے محبوب کے آنسوں کے تو فیل یا اللہ ان کی بخشش فرما قبر کو ٹھنڈا فرما درجات کو بلند فرما ان کے والد ابھی زندہ ہیں تو نے بڑھا پے میں ان پر امتحان ڈالا صبر کا تو نے وہ صبر نصیب فرما ان کے بچے کو ان کے بھائیوں کو ان کے رشتے داروں کو اور یا اللہ انہوں نے سیاست کی وہ سیاست میں اونچ نیچ ہوتی ہے یا اللہ جو بھی ان سے خطا ہوئی جان بوجھ کے ہوئی غلطی سے ہوئی اپنے دریائے رحمت سے معاف فرما اور یا اللہ ان کے لئے آلی درجات مقدر فرما جتنے بھی اہل ایمان میرے مولا قبروں میں آ چکے ہیں مرد ہیں عورت ہیں اپنے ہی غیر ہیں ایمان پر ہیں تو یا اللہ ان کی قبریں روشن فرما ان کے درجات کو بلند فرما اور اے مولا کریم جب ہمارے جانے کا وقت آئے تو ہمیں بھی اپنے ایمان پر کلمے پر گواہ بنانے کی توفیق اطاف فرما ہم بھی یا اللہ تیرا نام لیتے ہوئے دنیا سے واپس جائیں اور جب ہماری واپسی کا وقت آئے تو ہم سے راضی ہو تو ہم سے مل کے خوش ہو ہم تجھ سے مل کر خوش ہوں اور یا اللہ جب ہماری واپسی ہو تو آفیت والی ہو سلامتی والی ہو ایمان والی ہو ہمیں دکھ درد والی موت سے بچا موزی بیماریوں والی موت سے بچا یا اللہ جیسے مکھن سے بال نکلتا ہے ایسے ہماری واپسی مقدر فرما جنت کے دروازے کو شادہ ہوں تو ہم سے مل کر خوش ہو اس سارے مجمع کو یا اللہ ایسی خوبصورت موت نصیف ہمار اور یہ جتنوں نے ہاتھ اٹھائیوں میں ہم سب سے تو راضی ہو جاؤ یہ پولیس والے یہ پہرے والے یہ عوام الناس یہ خواست یہ سیاستدان یہ ریڑی والا یہ پان والا جو بھی آیا ہوا یا اللہ سب سے راضی ہو جاؤ سب سے راضی ہو جاؤ سب سے راضی ہو جاؤ و اکثر نوجوان نظر آ رہے ہیں ان کی جوانیوں کو پاکیزہ بنا دے پاکیزہ بنا دے پاکیزہ بنا دے قبولیت کا سہرے ان کے سروں پر باندے یا اللہ یا اللہ پوری امت سے اپنے عذاب و بلہ ٹال دے ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ و فی الاخرت حسنہ وقینا ذا برنار و صل اللہ تعالی نبی الكریم آمین موسیقی موسیقی